نمسکار دوستو میں آپ کا دوست راہل بہت بہت سوگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکو بھارت تو دوستو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ ایک پرائیوٹ نمبر ایکو گاڑی اسکول میں کیسے لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس گاڑی سے کیسے ارننگ کر سکتے ہو دوسرے سورسز سے کہ آپ اسکول میں بھی ایک فکس انکم کے ساتھ اس میں کمائی کر سکو اور اس کے ساتھ دوسرے سورس بھی میں بتاؤں گا جس سے آپ اس میں کمائی کر سکتے ہو تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہو گے تو ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ حال پلال میں کچھ ویڈیو پہ جو میں نے ایکو کے اوپر بنائی ہیں اس پہ کمنٹس آئے تھے تو کافی طریقے کے کوشنس ہیں تو سارے کوشنس میں ایک ویڈیو میں کور نہیں کر پا رہا ہوں تو میں آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو ہر کوشن کی دوں گا تو ایسے ہی کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر پرائیویٹ نمبر گاڑی ہے ایکو تو وہ کیسے اسکول میں لگائی جا سکتی ہے تو کیا اس کے لیے ہمیں پرمیٹ لینے کی ضرورت پڑے گی اور کن کن چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن جانکاری اس میں آپ کو پوری دی جائے گی اور پوری کی پوری جانکاری آپ کو پرائیویٹ نمبر گاڑی کی اس میں ملے گی جن بھائیوں پہ پرائیویٹ نمبر گاڑی ہے اور یا وہ سوچ رہے ہیں کہ اسکول میں لگائیں تو آپ پرائیویٹ نمبر کی گاڑی کو کیسے اٹیچ کر سکتے ہو ایک اسکول کے ساتھ اور اس سے ارننگ سورس آپ کیسے ادھر بنا سکتے ہو وہ ساری ڈیٹیلنگ ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو وقت نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو پرائیویٹ نمبر گاڑی میں سب سے زیادہ جو فائدہ ملتا ہے وہ ٹیکس کا فائدہ ملتا ہے اگر وہیں آپ اگر کمرشل نمبر گاڑی لیتے ہو تو اس پر رو ٹیکس آٹیو کا پرمیٹ کا فٹنیس کا اور یہاں تک کی جو انسورنس ہوتا ہے اس کی تھرڈ پارٹی انسورنس ہوتا ہے اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے اگر جنرلی آپ کا انسورنس پندرہ سے سترہ ہزار کے بیچ میں ہو رہا ہے تو وہیں اگر کمرشل گاڑی کا انسورنس ہوگا تو وہیں انسورنس چھبیس سے ستائیس ہزار روپے بڑھ جائے گا اس میں تھرڈ پارٹی انسورنس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس پرائیویٹ نمبر گاڑی آپ پھریتے ہو یا ہے تو آپ کو انسورنس کا فٹنیس کا آٹیو کا یہ فائدہ ملے گا آپ کو کسی بھی سال گاڑی کی فٹنیس نہیں کرانی اس کا پرمیٹ رینوول نہیں کرانا نہ ہی گاڑی پاسنگ کے لیے لے کے جانی ہے صرف آپ کو کیول ایک بار ہی گاڑی خریدنی ہے جو سینجی پٹرول ہے پندرہ سال کے لیے وہ گاڑی آپ کی چلے گی اب دوستو اس میں ہمیں کمائی کی بات کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ نمبر گاڑی سے کیسے ارن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بنانا پڑے گا کہ کم سے کم پندرہ بچے آپ کی گاڑی میں اٹیچ ہونے چیئے ٹو ٹائمز مینس کی صبح کی سپٹ میں اور سام کی سپٹ میں مینس کی پندرہ صبح اور پندرہ سام کو تو اس طریقے سے جو آپ کی بیلنگ بیٹھے گی وہ پنتالیس ہجار روپے کی ہوئے گی آپ پنتالیس ہجار روپے کما پاؤ گے اسی کے ساتھ اسکول جو سنڈے کو بند ہوتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کو ایک نورمل ٹور پہ چلا سکتے ہو جیسے میں دلی سے ہوں تو دلی میں دلی درسن چلتا ہے جو کم سے کم تین ہجار روپے سے سٹارٹنگ ہے اور اس میں اگر آپ کی گاڑی ایکسٹر چل جاتی ہے یا ایکسٹر آورز ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی پیسے بن جاتے ہیں تو تین ہجار سے چار ہجار روپے تک کے بیچ میں بیلنگ ہو جاتی ہے اس طریقے سے بھی آپ اگر گاڑی چلاتے ہو تو آپ کی اٹھالیس ہجار روپے کی بیلنگ پرائیوٹ نمبر گاڑی آپ کو کر دے گی اب اس کے ہندر ہم خرچے جوڑ لیتے ہیں کہ خرچے آپ کے کیا کیا آئیں گے دوستو سب سے پہلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے گاڑی ای 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 پہ لی ہے تو جو اس کی ای 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 جائے گی موٹا ماتا ہم مان کے چلتے ہیں اگر آپ نے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے دیئے ہیں تو تین سال کی قسط بارہ سے پندرہ ہجار روپے کے بیچ میں بنتی ہے تو ہم پندرہ ہجار کی فیگر یہاں پہ لے کر چلتے ہیں تو پندرہ ہجار روپے آپ کی گاڑی کی ای 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 کر سکتے ہو ہو جائے گا اسکول کے بچوں کو لانے لے جانے میں تین سو سار سو کی گیس ڈیلی کی ڈیلی آپ کی خرچ ہوئے گی ہوئے گی تو دس ہزار روپے کا فیول آپ کا یہ لگ جائے گا مہینے پر جب گاڑی چلے گی تو اس کی سرویسس کا بھی خرچہ آئے گا جو ایکو گاڑی ہے جو جنرل اس کی نورمل سرویس آئل فیلٹر آپ کا ائر فیلٹر اور انجین آئل الائنمنٹ اور سرویس اگر آپ بہار سے کراتے ہو تو تین سے ساڑھے تین ہزار روپے میں نورمل سرویس ہو جاتی ہے جو دس ہزار کلومیٹر آسانی سے چلتی ہے تو تین ہزار ہم اس کے سرویس کے لے کے چلتے ہیں اگر آپ ان تینوں کا ٹوٹل کرو گے تو تینوں کا جو ٹوٹل آئے گا وہ اٹھائیس ہجار روپے اس کا ٹوٹل آئے گا اس کے ساتھ آپ ایک چیز اور ایڈ کر لینا جب آپ اسکول کے بچوں کو پیک اینڈ ڈروپ کرو گے تو وہ ریڈ لائٹ جو پوائنٹ سو ہوتے ہیں جس پوائنٹ سے آپ بودھر ہوگے سیٹنگ جو ہوتی ہے سکس پلس ون کی ہوتی ہے لیکن بچے تو زیادہ بیٹھانے پڑتے ہیں تو اس میں کیا ہے پولیس والے تب بھی کاؤنٹر کرتے ہیں کہ آپ سیٹنگ سکس پلس ون کی ہے تو آپ بچے زیادہ نہیں بیٹھا سکتے اگر آپ زیادہ نیم سے چلوگے تو آپ اس میں ارنی نہیں کر سکتے کیونکہ سیٹ کے اکوڈنگ بچے آپ بیٹھاؤگے تو آپ کو اتنا پی آؤٹ وہاں سے نہیں ملے گا حد مار کے پندرہ سو سے دو ہزار روپے کے بیچ ایک بچے پی کرتا ہی ہے اس کے پیرنس تو موٹا مات میں مان کے چل رہا ہوں پندرہ سو روپے تو ایک ایک گاڑی کے جاتے ہی جاتے ہیں اگر آپ سرویز ایسی میں دیتے ہو تو وہیں آپ کے دو سو تین سو بڑھ جاتے ہیں لیکن ہم نون ایسی کی بات کر رہے ہیں تو جاتر نون ایسی ہی ہی استعمال ہوتی ہے تو پندرہ سو روپے کی فیگر مل جاتی ہے ایک ایک گاڑی کی اندر تو اگر آپ پندرہ بچوں کا سینیریو لے کے چل رہے ہو تو آپ کو پولیس والوں سے سیٹنگ بنانی پڑے گی دونوں ہی ایریے میں ہوتی ہے کمیرشل گاڑی لوگ تب بھی اور تو اس طریقے سے آپ اگر خود گاڑی چلاتے ہو تو آپ 18,000 روپے گاڑی چھوڑ دے گی اگر وہیں آپ اس گاڑی کو کسی ڈرائیبر کے جریعے چلواتے ہو تو 15,000 روپے وہ آپ سے چارج لے لے گا تو موٹا ماتا آپ کو ایک گاڑی بینا کچھ کیے مطلب آپ گھر پہ رہو گے آپ کو کچھ نہیں کر گاڑی لے لی اور اس طریقے سے رن کر رہا رہا ہوں تو آپ کو ایک پرائیویٹ نمبر گاڑی تین سے چار ہزار حد مار کے پانچ ہزار آپ کو چھوڑ دے گی اب آپ یہ سوچ کہ پانچ ہزار روپے تو بہت کم ہے تو دوستو اس بات کو سمجھ نام ایک یونٹ فیکٹر ہوتا ہے میں کسی ویڈیو میں آپ کو ایک یونٹ کیلکولیشن انی پروفٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر ایک یونٹ ہمیں پائپ تھاؤزن یا تھری تھاؤزن بچا کے دے رہی ہے تو ہم کو اپنی یونٹ پڑھانی پڑھے گی جس سے ہمارا پروفٹ بڑھ پائے اگر آپ کو ایک گاڑی سب کچھ خرچے کٹ کے پانچ ہزار روپے بھی دے رہی ہے تو آپ کو گاڑیوں کی سنخیہ بڑھانی پڑھے گی وہیں اگر آپ کی گاڑی دس ہو سکتے ہوں کیوں کیونکہ آپ ایک گاڑی چلانے میں ہی روگے دوسری تیسری گاڑی کو کیسے ایگزیکیوٹ کروگے کیسے اس کو ہنڈل کروگے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی خود چلاتے ہیں اور تین چار پانچ گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں وہ کسی ٹرائیور کے تروں ان گاڑیوں کو چلواتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بزنس سٹری کو کس طریقے سے لوگے یا اپنے آپ کو فری رکھوگے یا ان والمنٹ کروگے دوستو آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا ہے کہ ایک پرائیوٹ گاڑی سے جو ایک گاڑی ہے اس سے آپ گاڑا میں ویڈیو آپ کو ابھی کنسیڈر کر دیتا ہوں یا تو آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانی ہے یا جانکری چاہیے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ڈیٹیل میں اپنا میسیز لکھ دینا میں اس پر ریسرچ کر کے آپ کو ایک اچھی ویلو ور انفورمیشن کے ساتھ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا اور اس کے ساتھ ایک کوشن اور ہے میرے پاس لیکن اس بھائی کی لئے میں ایک ویڈیو بناؤں جس میں اس کوشن کا کھل کے آنسر کروں گا کیونکہ اس میں کوشن بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر پرائیویٹ گاڑی ہم لیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو کیسے اٹیچ کریں گے کیسے اس کو اٹیچ کر پائیں گے تو وہ سارا آپ کو ڈیٹیلنگ ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملے گی اس ویڈیو کے بھی end میں اس کا screen shot لگا دوں گا آپ وہاں جا کے بھی check کر سکتے ہو لیکن اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے کچھ دن باد ہی وہ ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ملے گی آپ کو ساری دی گئی جانکری سمجھ میں آئی ہوگی دوستو تو آسا کرتا ہوں کونٹینٹ آپ کو ٹھیک لگا ہو تو شیئر کریں لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بھی لیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لئے دوستو نمسکر